گوڈ مارننگ ایبریون تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس میں اور نظارے کر رہے ہیں باہر کے اور آج مجھے ملا ہے فری میل اور یہ میری دوست نے بنایا ہے یہ بہت مزے کا ریپ ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہارٹ ساوس چلی ہارٹ ساوس کو کھایا ناقسم سے امیزنگ مزا آگیا اور اس کے بعد ہم باہر نکل رہے ہیں یہ ایک کالج تھا یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر اب ہم جا رہے ہیں بس پکرنے اور ہم بس پکڑ کے جائیں گے مال میں اور بس میں ہم بیٹھ چکے ہیں اب بس میں جاتے جاتے ہم نے ایک مال دیکھا جہاں پہ لکھا ہوا تھا 50% off اور میری دوستوں کے موں میں آ گیا پانی اور ہم وڈا وڈ نکلے بس سے باہر تاکہ ہم اس مال میں جا سکیں اور چیزوں کو دیکھ سکیں اور خرید بھی سکیں پھر ہم لوگ سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور میری دوست کو چاہیے تھا ٹریک سوٹ لیکن اسے اس کی پسند کا ٹریک سوٹ نہیں ملا میں نے کچھ جوتے دیکھے اور اس کے بعد گھر کی بہت زیادہ چیزیں دیکھیں جو بہت پیاری تھی بہت اچھی تھی اور بہت رزنبل تھی یوکے میں جب میں اپنا گھر بناوں گی تو پھر میں یہاں سے چیزیں ضرور خرید دوں گی بہت پیاری پیاری سی ویسے تو ابھی بھی یہاں میرے پاس جو گھر ہے وہ بہت پیار ہے لیکن جب میں اپنا گھر بائی کروں گی دین میں اس کے اندر بہت 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 بھی مزے مزے کی چیزیں رکھوں گی اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ڈاگز ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے کیوٹی کیوٹی سے اور اب ہم جا رہے ہیں کشن سیکشن میں ٹھیک ہے اور ٹاولز ہیں اور یہ ہیں جی کشنز اور کشنز میری دوست کو بہت پسند ہیں لیکن مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مہنگے بھی ہیں پیارے تو ہیں بھئی مہنگے بھی بہت ہیں اب یہ دس پاؤنڈ کا ایک کشن مل رہا ہے اتنی کشنز ہیں اتنے زیادہ ویرائیٹی ہے اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے آپ لوگ دیکھیں کلرز دیکھیں پرائیسز دیکھیں اور ویرائیٹی دیکھیں سو مینی کشنز سو مینی ویرائیٹیز اور یہ دیکھیں گھر کے لئے آرٹیفیچل پلانٹس ہیں جو ڈیکار کریں گے گھر کو خوبصورت بنائیں گے اسٹھائٹک بنائیں گے اور یہ بہت بہت پیارے ہیں لک اور یہ اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور یہ بہت مزے کی چیزیں دیکھ رہی تھی میں یہاں پہ دیکھیں چھوٹے فلارز ہیں جو آرٹیفیشل ہیں اس کے بعد گھر کی ڈیکوریشن کے لئے بہت زیادہ چیزیں ہیں اب چونکہ یہاں کرسمس آ رہا ہے تو کرسمس کی تیاریاں ہو چکی ہیں شروع یہ دیکھیں چھوٹے کرسمس ٹریز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پھر میری دوست کو یاد آگیا کہ ہم نے لنچ باکس لینا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ سارا لنچ باکس لینا ہے اب وہ مجھے لنچ باکس کی کالٹیز بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اون فرنڈلی لنچ باکس ہے تو ہمیں اسے بائے کرنا ہے اور یہ ڈھائی پاؤنڈ کا تھا اب اس کو گرین سا کالر پسند تھا اور مجھے پسند آگیا پنگ کالر اور یہ ایک اور لنچ باکس ہے جس کے بارے میں میری دوست مجھے بتا رہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے لیکن ہم نے فائنل کیا تھا سیمپل سے پیارے سے کیوٹ سے لنچ باکس کو جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بوٹلز کو یہاں پہ بوٹلز کیونکہ چاہیے نہیں تھی میرے پاس آل ریڈی ہیں تو پھر میں نے صرف ایک لنچ باکس لیا اور بس پھر میں آپ کے کچھ اور چیزیں دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں ویرائٹیز دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ کپ دیکھیں ہر کپ پہ اوپر ہنی بیز نظر آئیں گی اچھا یہاں پہ ہر جگہ پہ ہنی بیز ہیں ہنی بیز کیوں ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ ہنی بیز کو یہاں پہ اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں منچیسٹر میں ہنی بیز کی کیا امپورٹنس ہے یہ دیکھیں واؤ these things are amazing بہت مزیکی ہیں 70% off لگا ہوا ہے ان پہ لیکن چونکہ مجھے چاہیے نہیں تھی تو میں اپنے کوئی بھی پاؤنس کو زیاد نہیں کرنا چاہی تھی یہ کشن بہت کمال کے ہیں بہت بہت پیارے کلر ہیں I really really like them لیکن چونکہ ضرورت نہیں تھی تو پھر پیسے زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی پھر میں باہر آئی اور میں نے ہلکی اسی مال کی انٹرنس کی ویڈیو بنائی یہ تھا میٹیلن مال اور پھر ہم مال سے باہر نکلے اور ہمیں چاہیے تھی ایک بس اور اس بس کو ہم نے پکڑنا تھا اور بس کو پکڑنے میں ہمیں لگا کوئی ایک منٹ اور اب ہم لوگوں نے جہاں آنا تھا ہم لوگ اس بس میں آ چکے ہیں ابھی ہم یہاں سے بس سے اتریں گے اور پھر ہم لوگ جائیں گے پرائم مارک کیوں جانا ہے پرائم مارک ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے یہاں پہ جیسے ہمارا سنٹورس ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے اور اس مال میں مجھے اپنا ایک ٹراؤزر ریٹرن کرنا ہے اچھا ان کے پاس بہت مزے کی ریٹرن پولیسیز ہوتی ہیں یہ ریٹرن کر لیتے ہیں میرا ٹویل پاؤنڈ کا ٹراؤزر تھا اور مجھے اس کو واپس کرنا ہے کیونکہ وہ مجھے لمبا تھا مجھے پورا نہیں آیا تھا اب مجھے واپس کرنا ہے اور میں اپنے ٹین پاؤنڈ واپس لوں گی اب ہم پرائم مارک سے فری ہو کے آ چکے ہیں اب ہم لوگ کر رہے ہیں بس کا ویٹ اور میری بس آ چکی ہے اب میں بس میں ویٹ چکی ہوں میری دوست بھی میرے پاس ہے ایک دوست میری جا چکی ہے اپنے گھر اور یہ بس خالی ہے زیادہ تر اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ایوننگ ادھر جو ہے نا وہ دیکھیں کتنی پیاری بڑی مزے کی لگ رہی ہے یہ ایک دور ایرنڈیل آپ کو نظر آئے گا یہ گروسری سٹور ٹائپ ہے اور سب کچھ چیزیں اس میں آویلیبل ہیں دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف گھر کی روڈ پہ ہیں اب یہاں پہ اندھیرہ چھا چکا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اوپر تو روشنی ہے بس نیچے ٹریز کی ویدہ سے تھوڑا زیادہ اندھیرہ لگ رہا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف اوہ واؤ یہ میسٹا اور یہ میسٹا بارہ سال کا ہے اوکے بارہ سال کا اور اب میں جا رہی ہوں اپنے روم میں اور یہ میرے روم کا دروازہ کھل رہا ہے واؤ دروازہ کھل چکا ہے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یہ میسی روم میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اوکے اپنی دوست بنا رہی ہے شیک اور شیک کے اندر ہم نے ڈالا ہے خجور کو اور سیپ کو اور کیلے کو اور واو ہی بڑا پیارہ لگتا ہے مجھے اچھا پھر اب میری دوست نے شیک بنا لی ہے اب ہم نے شیک پی ہے اور اس کے بعد ہم نے گو بی کا پراتھا کھا